یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم العسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولہ الكریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین پچھلی دو مجلسوں اور نشستوں میں تقوا کے تعلق سے الگ الگ باتیں عرز کی گئی پہلی نشست میں تقوا کی تعریف اور دوسری نشست میں قرآنی آیات کی روشنی میں تقوا کے چودہ فائدے عرز کیے گئے اب اس تیسری نشست میں دو باتیں تقوا کے تعلق سے عرز کی جائے گی نمبر ایک تقوا کے درجات اور نمبر دو یہ تقوا کہاں ملے گا یہ تقوا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلی بات تقوا کے تین درجات ہیں تقوا کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لے دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان والا بندہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے اپنے آپ کو محفوظ کر لے جنت کا حقدار ہو جائے یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا اعلی ترین درجہ تقوا کا یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اپنی ذات کو غیر اللہ کے تصوروں سے خالی کر لے ہر وقت اللہ کا تصور اور دھیان سب سے ہٹ کٹ کر اسی کی جناب میں متوجہ ہو جائے اسی کے در پر جا کر پڑ جائے یہ تقوا کا آلہ درجہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اسی طرح دوسری بات یہ رس کرنی ہے کہ یہ تقوا ہمیں کہاں ملے گا اللہ عز و جل نے اس کی اہمیت کا مندازہ لگائے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهِ نصیحت کو وسیعت کے لفظ سے فرمایا وسیعت بالکل امپورٹن اور زندگی کی آخری بات کو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تقوا کی وسیعت فرمائی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر بھی امت کو تقوا کی نصیحت اور وسیعت فرمائی اور اکابیر امت اور اہل اللہ کا اس بات کا احتمام رہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اپنے متعلقین کو اپنے مسترشدین کو جب بھی نصیحت فرماتے ہیں تو تقوا کی نصیحت فرماتے ہیں عربی میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں اسی کم بنفسی وتقواللہ میں اپنے نفس کو اور تم سب کو تقوا کی وسیعت کرتا ہوں مختصر نصیحت کرنی ہو تب بھی تقوا کی نصیحت کی جاتی ہے تو بہرحال یہ تقوا ہمیں کہاں ملے گا تقوا کیسے حاصل ہوگا اس کا ایک ذریعہ تو روزے کی آیت نے بتا دیا لعلکم تتقون روزے سے تم کو تقوا ملے گا نمبر دو دوسرا تقوا کہاں ملے گا عطر عطر کی دکان پر ملتا ہے کپڑا کپڑے کی دکان پر ملتا ہے تقوا تقوا والوں کی دکان پر ملے گا یا ایوہ الذین آمنت اللہ وکونو معا الصادقین تقوا اختیار کرو کہاں ملے گا سچوں کی صحبت میں جاؤ اہلاللہ کی صحبت میں جاؤ صادقین کی صحبت میں جاؤ وکونو معا الصادقین بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آج وہ سچے لوگ کہاں ہیں کس کے پاس سمجھائیں یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ آیت ہمیشہ ہمیشہ قرآن مجید میں رہنے والی ہے اور کونو معا الصادقین کا حکم قیامت تک رہنے والا ہے تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ صادقین قیامت تک رہیں گے اگرچہ ہے کم لیکن ضرور ہے وہ تلاش کر کے ان کی صحبت اور خدمت میں ہمیں پہنچ کر تقوا کو لینا ہے تو دوسرا مقام تقوا ملے گا صادقین اہلاللہ کی صحبت میں تیسری بات بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا بری سنگت اور برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے بڑے جو ہمارے خیرخواہ ہو ان کی نصیحت کو سننا آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا نصیحت کا بورا نہ لگنا دل میں یہ جذبہ نہ ہے آج ہمارے جوان کو ہمارے ماباب جب نصیحت کرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں تو دل پر بورا لگتا ہے دل یہ کہتا ہے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے سمجھانے والا بورا لگنے لگ جائے تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے جس کا دل مردہ ہوگا اس کو تقویٰ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم قلب منیب مانگنے کی ضرورت ہے صحیح سالم دل مانگنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہمیں تقویٰ کی دولت ملے تو اسی طرح تیسری بات بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چوتھی بات حرام غزہ سے اپنی حفاظت حلال کا احتمام حرام سے حفاظت اس سے بھی تقویٰ ملے گا پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا تو تقویٰ کی دولت نہیں ملے گی اسی طرح اللہ عز و جل نے ایک جگہ پر فرمایا اتتا اللہ ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعاوں کا احتمام کریں کوشش بھی کریں یا اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ عز و جل سے تقویٰ مانگیں یہ تقویٰ کی دعا کا احتمام سنت سے ثابت ہے امام المتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقویٰ مانگ رہے اللہم اینی اسألوک الہدہ والتقا جب امام المتقین امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقویٰ مانگ رہے تو ہماری کیا وقات ہیں اسباب بھی اختیار کریں اور ٹوٹ کر اللہ عز و جل سے تقویٰ مانگیں وہ دینے والی ذات ہے جب بندہ دنیا مانگتا ہے تو وہ مسلحت دے کر دیتا ہے مسلحت نہیں ہوتی ہے تو نہیں بھی دیتا ہے لیکن جب بندہ ٹوٹ کر اس اللہ عز و جل سے تقوی مانگتا ہے اور آخرت مانگتا ہے دین اور شریعت مانگتا ہے تو اللہ عز و جل وہ ضرور انعیت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائیں متقیوں کی صحبت نصیب فرمائیں تقوی اختیار کرنے کے اسباب نصیب فرمائیں تقوی کے جو تینوں درجات ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق سعید عنایت فرمائیں کہیں سنی باتوں پر اس عاجز گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازیں ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے